نو ہنجرینو حضرت جابر قیدن عبداللہ کہنے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر امیر العاج بنایا تھے عصیفات بلنا ماؤ حضرت جابر کہنے نسی صدیق اکبر نار گئے حتیٰ ازا تنہ بالعرج یہاں تک کہ ہم مقام عرج تک پہنچ گئے صبح کا ٹیم ہو گیا فَصُبِّ بَبِصُبْحِ صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہو گئے تکبیرِ تاریمہ کہی گئی اور صدیق اکبر کھڑے ہو گئے ایسے کرنے لگے ایسے کر کے سمع الرغوطہ خلف ظاہری ہی صدیق اکبر نے مدینہ منورہ دی طرفوں اونٹھنی کے بولن دی آواز سنی جو ریاست مدینہ کا سربراہ ہوتا ہے نا حضور کی ذات کو وراؤ الوراؤ اس کو حضور کی اونٹھنیوں کی آوازوں کی بھی پہچان ہوتی ہے جس کو ناموس رسالت کبھی پتا نہ ہو صدیق اکبر ایسے ہاتھ چکھ دیتے ہیں ایسے کر کے ایسے کیتے ہاتھ ایسے کیتے ایسے جب وہ کیتے تو فسمع الرغوطہ خلف ظاہری ہی مدینہ پاک دی طرفوں اونٹھنی دی بولن دی آواز سنی فوقف آنِ تکبیر صدیق اکبر اللہ اکبر تکبیر کرنے بجائے ہاتھ نیچے کر دیتے فرمائے یہ جو اونٹھنی کے بولنے کی آواز ہے یہ رسول اللہ کی جدہا اونٹھنی کی بولنے کی آواز ہے فوقف آنِ تکبیر نہ ہاتھ نیچے کر دیتے شوق میرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام پچھے سارے صحابہ بھی کھڑے کیسے ایک نہیں بھی نہیں کیا حضور نماز پڑھاؤ بعد میں حضور تشریف لائیں گے لیٹ ہو جائیں گے فوقف آنِ تکبیر صدیق اکبر فرمان لگے لَقَتْ بَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْ صدیق اکبر کہڑا کہ شاید رسول اللہ کا مبارک ارادہ بدل گیا مجھے بھیج کر حضور کا اپنا ارادہ بن گیا شاید حضور تشریف لائے تو اب حضور آئیں گے کہ فَنُسَلِّ مَا هُو اور میں اب نماز رسول اللہ ہی پڑھائیں گے اور ہم حضور کے پیچھے پڑھیں گے نماز کیوں نہیں اے گھر لے اونٹھنی بھی آواز حضور کیا نماز مبارک سیکڑوں اونٹھنی آنا لیکن مشہور تھا تریون غدباء قصواء اور جدعاء انہوں نے چوئے بھی پتا سی جدعاء این بول دی غدباء این بول دی قصواء این بول دی کیوں جی آئے صدیق اکبر ہی کر سکتے اور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے بھی تھی تاکہ کیامت تک کوئی صدیق اکبر کے بارے میں بات نہ کرے کہ جس کو رسول اللہ کی اونٹھنیوں کی آواز کا پتہ تھا وہ رسول اللہ کی عزت اور حضور کی ذات صدیق اکبر کے بارے میں کیا اقاعد ہوں نے ضرور کیا یہ صدیق اکبر کوئی بات کرنی چاہیے تھے مو دھونڈا پتہ نہیں کہ کوئی لنگور نہیں لنگور نہیں ہاں کوئی لنگور نہیں صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے اور پھر پاکستانی چھپ کر کے امن کا درست دے ہمیں بھی لوگ امن کا درست دے اوہ مولانا ویکتے نہیں کی پڑ گیا آگے تھوڑا خاندان اندر ہے تھوڑا جا آت تھوڑا رکھو اے احسانوی لوگ سبق دینے اوہ مولانا تھوڑا جا آت تھوڑا رکھو کی کریے چھڑ دیں یہ انہوں نے دین پھر سکھانے کرتار پر دے جا کے مولوی دے پیر جا کے کلن ماشاءاللہ بہت اچھا بنے حضرت ایک جملہ کوئی کہہ سکتا بندہ رسول اللہ تے وادی حجر تو گزر دیا تبوغ تے موقع تے جدو حضور وادی حجر گزرے قوم عاد اور سموتیاں بستیاں دو تے رسول اللہ نے اپنا چیرہ ڈھاپ لیا حضور نے اپنی سواری تیز کر دیتی صحابہ نے فرمایا تو جلدی جلدی گزرو رو یا رونے جیاں مو بناو حضور تو جنہ مغدوب علی جگہ جنہ اللہ رسول دے دشمنان حضور تو اٹھو اینڈ گزرے سواری نا حضور نے اپنا چیرہ بدل لیا اپنا مبارک چیرہ اینڈ کر لیا رسول اللہ نے دسو تسی کرتار پر جا کے فوٹو کے جان دے ہو بہت اچھا بنائے ماشاءاللہ جتنا اچھا کام ہوا ہے اچھا اے دین تسا ممرا جب اے کے لوگ انہوں بیان کر لیو اے رسول اللہ دی نیابت سانوی سمجھاؤ کہ صرف تنخامہ دی خاطر تسی دین فروشنے کر لیو اے صدر رہنے نے کم دادا صاحب تو جناب تسی اٹھو اور بس بھی کھلے نہ لبا سکے کیوں جی اے لہوریان آر میرا سوال ہے اور دادا صاحب تھی کوئی خدمات نہیں اور اٹھارہ سال جتھے گروہ نانک بیٹھا رہا اُتھے چودہ عرب روپیہ لائے ہیں انہوں نے ایک سو تے پانچ ایکڑ زمین انہوں دے دیتی اور دادا صاحب پہ اتنا حق نہیں نہیں سی کہ میٹرو باس تو جی دھنوں کر دے یا پرو مڑا چلے ہندے ہزار سالہ بابا بیٹھے آ کہ جتھے اٹھارہ سال سکھ بیٹھے آ انہوں نے اتنی تعظیم کی تھی نے کہ جتھے ہزار سالہ بابا بیٹھے آ روزارہ سالہ راؤں جی یہ غلط میں مسلمان لیاوہ اس دیتی آپ نے اماما واست cul slides سپیکر تو اس نے گارلک ساتھی سمجھو کچھ decline میں تھے دو setیں اللہ روانک برایاتی مولی Em reg Dow نہیں ہے Cory بہر سپیکر کے آزان اب نہیں ہوگی جب نہیں تھا تو نہیں تھا نا اب مسجد کا سپیکر اتارنے کا مطلب میں اس وقت در اوڑا پار ایسی مولویاں نوں پیرا نوں میں کہاں دا سی سپیکروں تاک یہ گل نہیں رہنی یہ گل بڑی اگر چلی جائے ملکہ ساڑھے اگر ہی دیئے تھے انتے آپ پسندی آ رہی ہیں گل نہ کرنا اگر کتے چلی گئی آج سب کچھ ہوں دیا کشمیر دیاں بچیاں دیاں اس دا کدھر گئی ہیں دسوں آزار سب کچھ ہوں دے سب کچھ ہوں دے